مانیے سانسا دہنمان بینیوال جی سباپتی مہدے سب سے پہلے تو میں آپ کو دنیواد دوں گا اور وچھے اس کے دنیواد دوں گا پردان منتری جی کو اور گریہ منتری جی کو ستر سال کے اندر جو دیش کی سمجھائیں تھی چاہی گسویٹ کا معاملہ ہو قسمیر کے اندر دارہ تین سو ستر کا معاملہ ہو پینتیس ایک کا معاملہ ہو گاؤں ڈانی کے انتیم چھوڑ پہ بیٹے ویٹی کی ستہ میں باگیداری کیسے سنجی چی تو سارے کام ایک ساتھ کرنے کا پریاض کیا اور دارہ تین سو ستر کا جب بھی لے کہا ہے پھر اس کو ہٹانے کا تب کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کانگریس پارٹی نے بھی نہیں سوچا تھا کانگریس کے ساتھ میں میں نے کہہ رہے تھے کہ اتنا جلدی کچھ ہو جائے گا ہم نے تو سوچا نہیں اور ہم نے تو وہی کام کیا جو نیرو جی چھوڑ گئے گئے تھے ان کے لئے حضورہ وہ کامیں لگاتا ہر ستر سال تک کرتے رہے میں دھنے بات ہوں گا سبا دیموتے گریم انتر جی کو کہ ہمارے ان ہزاروں پریواروں کو جو پاکستان بانگلہ دیس اور افغانستان کے اندر جن سے جبرن دھرمانتن کروائے گئے ان کے ساتھ بڑے اچھا تیار ہوئے انہائی ہوئے اور وہ بھارت کے اندر آکے انہوں نے سرن لیا الگلک راجیوں کے اندر کائیب کے اندر بنگال کے اندر اور جو سیما بٹی علاقے تھے وہاں اور ایک اس کے اندر سارے دھرموں کے لوگوں کو لیا اور ان دیسوں سے جہاں سے سرن آرکے آئے تھے وہاں کے الف سنتیوں کو اندوستان کی یہ ادھکار یہ بل دے گا اس کے اندر مسلمانوں کو اس لئے نہیں رکھا کیونکہ مسلمانوں سے دکھی ہو کے تمام وہ اندو شک بود اور دوسری جاتیوں کے لوگ پاکستان بانگلہ دیس اور افغانستان کے اندوستان کے اندر آئے تھے سبھا جمعہ دے ہم اتیاج کی درستی سے پیچھے جائے تو بٹی ساسن کے دوران بھارتیوں کے پاس جسا کوئی ادھکار نہیں تھا انہیں انیس سو چودہ کے بٹی سانگلہ دوارہ عام طور پر سانچت کیا گیا تھا اُتھ ازیمگوازیس میں سنتیزم کیا اور انیس سو اٹھالیس کے اندر نسیت کر دے گیا دراصل بھارتیوں کے پاس ناغلیس کے لئے کچھ کوئی ادھکار ہی نہیں تھا میں آپ جمعہ دے بتانے چاہتا ہوں کہ 26 نومبر انیس و انچاس کو سمیدان سبھا دوارہ بھارت کے سمیدان سبھا کو اپنانے اور عدلی امیت کرنے کے بعد بھی دیش کو اسی سمیں سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ناغرکتہ پرات کرنے اور اسے سمانت کرنے اور اسے سمانت ماملوں کو ویٹ کرنے والا کوئی قانون نہیں تھا سمانتی مودے 1947 کے اندر جب دیش کا بیبادن ہوا وہ بیبادن درم کے آدار پہ تھا اس میں ناغرکتہ کو کوئی دوست نہیں تھا بیبادن کے پر ساتھ بہت ایک درم نپک دیش بنا جبکہ دوسری طرف انہیں راشتوں جیسے پاکستان بانگلہ دیش میں مجھب کو اپنا راشت درم بنایا اٹھ کے چلتے ان راشتوں میں الگ لوگوں کی دھارمیت پرتادنا سویچ جنگ سے شروع ہوئی جو آج تک چل رہی ہے انہیں سامانتی کو راجنیتک پرتادنا وین کرنے کے لئے مجبور کیا گیا سباپتی مودے بانگلہ دیش اور پاکستان کے اندر جب 1946 اور 1912 کے اندر دو بیواجن ہوئے بانگلہ دیش الگ دیش بنا جب پاکستان جو 1946 کے اندر الگ ہوا تب ہندو کی جو سنکیہ تھی ان کا پرتیشت بہت زیادہ تھا اور ستر سال بعد جو ہندو کا پرتیشت پاکستان کے اندر اور بہتر تیتر کے بعد جو بانگلہ دیش کے اندر رہا وہ بہت نمن اس طرح پر چلا گیا لو ان سے جبرن وہ سارے کام کرائے گئے جو آجاتی کے ستر سال بعد اس بیوستہ کے اندر نہیں کروائے جاتے سبازی مہتے مجھے سدن میں بتایا وہ خوشی ہو رہی ہے کہ پرزان منتری اور گریہ منتری جی نے ناغرکتہ سے جوڑی سمجھا کے سمادان کرنے کے لئے سنسٹ میں اس بل کو لانے کا عدم احساس دکھایا اس ویدیک سے افغانستان بنگلہ سے اور پاکستان سے الفسنگ کے سمدائے اور تاتھ ہندو شکھ بود جین بود جین پارسی اس آئی سے سمن رکھنے والے ایک منٹ کہ لوں گا سار ایس سپیکرز ہیں میں آج نہیں ہو پائے گا میں تو تین مین بعد بول رہا ہوں آپ صرف وائند اپ کیوں میں تو سکر گروہ بلکل وائند اپ کی دو منٹ کہ اندر ایک منٹ ایک دیش منٹ جنہیں کہ اندر سرکار دورہ پاسپورٹ عدنیم انویس کی بیس کی دہرہ تین اوک دہرہ کے کھنڈ دورہ دین اتھوہ ویدیشیوں ویتک عدنیم شیان اس کے اوبندوں اس کے دن کے اکیس کے لاغو ہونے سے خود پردان کی گئی اس عدنیم کے پرائی جنگلی عوید پروازی کے روپ میں اب مانا جائے نہیں جائے گا ایک منٹ ایک منٹ دیو صاحب ایسے کیا کر رہے ہیں میں نے آپ پر پورا پاسل سنا تھا بیٹھ کے ایک ایک چیز جو آپ نے بولی وہ کچھ اس میں سے بھی لیا تھا سبابلی مہودے اس بل کا ویروت کرنے والے لوگ میں بتانا چاہوں گا ان کو کہ پاکستان کے پور پردان منٹری جل پکار جل کا آپ نے بھی اس کے اندر انگیت کیا تھا جل پکار علی بھٹو دورہ بھرس انیس سو انہتر میں لکھی پستک میتوپ انڈیپیڈنس کسویر بھارت اور اسم تزا پوری پاکستان سے لگے بھارت کے کچھ جلوں سے جڑی بات انہوں نے لکھی اسے ساپ جائد تھا کہ سبتنتتہ اور بھارت کے بیباجن کے سمیسے ہی اسم راجع پاکستان کی آنکھ کی کرکری تھا اور بہت سنوجت طریقے سے ہندووں کو پرتاڑیت کرکے دیرے دیرے دھرم پرتاڑیت پرتاڑیت بھارت کیا گیا سبا دور ایک منٹ کے اندر میری بات شماعب کروں گا ایک منٹ ساہب راتستان سے آتا ہوں وہاں کی لگبک ایک ہزار پینتانیس کلومیٹر کا علاقہ پاکستان سے لگا مانجی دنشکار علی بھٹو والی بات آگئی ایک منٹ ساہب ایک منٹ ساہب شری ان کے پیم چندری اگلے سپیکر کو بتا دیرے ماتر ایک منٹ آپ دیکھ لیے سب ایک منٹ ایک منٹ کے سپری میند کر کے لائے ہوں ساہب لکھ کے سارا ایک منٹ ایک ایک سباتم ہو دے ماتر ایک منٹ ایک منٹ بعد اپنا پیٹ گا ایک آت بعد اپنا سباتم ہو دے وہاں کے اندو سناتی بتاتے ہیں کہ کیسے انہیں دھرم پریورتن کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا بالی کامزا جبرن اسلام قابول کروائے جاتا وان سباتر ایک منٹ موسیقی